قید کی سزا سنائی گئی پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہوا نکا غیر شرع قرار دیا گیا کیا کہیں گے دیکھئے یہ پاکستان پینل کوٹ کی دفعہ چار سو چھانوے کے تحتی سزا ہوتی ہے اور بیسیکلی اس میں یہ سب سے زیادہ سزا دی گئی ہے اس میں سزا کم بھی ہو سکتی ہے سات سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو سب سے زیادہ سزا تھی وہ دی گئی ہے اس کیس کے لئے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حقائق بشا بی بی صاحبہ بیان کرتی رہی ان کو پھر عدالت میں مفترد کیا ہے اور جو حقائق خاور مانکہ صاحب نے بتائی ساتھی رہیے گا آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں یاسر آپ سن سکتے ہمیں سما کے نمائندے یاسر حکیم صاحب رابطہ کرنے کی کوئش کریں گے منیف صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا جی تو میں اس کر رہا تھا کہ جو موقف کشا بی بی کا ہے اس کو انہیں نہیں درست تسلیم کیا بلکہ خاور مانکہ صاحب اور جو استغاثہ کے گواہان تھے جن میں مفتی سعید صاحب اور ایک ان کا ملازم شامل تھا ان کے جو بیانات تھے ان کو یا ان کے جو سٹیٹمنٹس تھی ان کو درست تسلیم کیا ہے عدالت لے اب یہ ایک اور فیصل تیسرا فیصلہ کیا گیا ہے سوال یہاں پر بھی میرٹ سے زیادہ اس بات پر ہوگا کہ کیا باقاعدہ طور پر جو ایک مروجہ قانون ہے اور طریقہ ایکار ہے اس کے طرح یہ ٹرائل چلایا گیا بے شک یہ ٹرائل اڈیالا جیل کے اندر ہو رہا تھا لیکن اس میں جس طرح سماعت کی گئی اور خاص طور پر دو سے تین دن تو ایسے کہ بارہ بارہ گھنٹے تیرا تیرا گھنٹے اس کی سماعت ہوئی کیا یہ ایک نورمل پریکٹس ہے یقینی طور پر نہیں ہے ایسے معاملات کے اندر یا ان کیسز کے اندر وقت بھی دیا جاتا ہے اور وقت لے بھی لیا جاتا ہے لیکن جس طرح سے باقاعدہ طور پر سماعت ہوئی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ پہلے کر لیا گیا تھا اس کیس میں سزا ہونی ہے یہ ان کیسز کے اندر اس کا ایک اضافہ ہو گیا جن میں امران خان صاحب کو سزا اور ان کی اہلیہ کو ہوئی ہے میں دوبارہ کہوں گا میرٹس اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن کم از کم جو انصاف ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے وہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اسٹیبلش ہونا چاہیے جو طریقہ کار ڈاپٹ کیا جاتا ہے اس میں شفافیت ہونی چاہیے کیا ہم کانفیڈنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام سرائل کے اندر شفافیت برتی گئی اور قانون کے مروجہ حصولوں کو ذہن میں رکھتے گئے سامنے رکھتے گئے یہ فیصلی سبھائے گئے میرے خیال میں تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور رہے گا آنے والے ادواز اندر ٹھیک ہے منیم ساتھ رہی گا تلت حسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے تلت صاحب بہت شکریہ ہے اس کے علاوہ ہمارے رپورٹر یاسر حکیم بھی ہمیں اب دوبارہ جوائن کر چکے ہیں یاسر چکے آپ یہ سب چیز کور کر رہے تھے جب ہم آپ سے پہلے بات کرے تھے اڈیالہ جل کے باہر آپ موجود تھے اور ہم بھی انتظار کرے تھے آپ بھی انتظار کرے تھے کہ اس کیس کا فیصلہ سنائے جائے تفصیلاً اس سے متعلق ہمیں اپ ڈیٹ ہی جگہ پہلے دیکھیں بالکل آپ سے تھوڑی دیر قبل دوران عدد نکاح کی جو کمپلینٹ دائر کی تھی خاور فرید منیکہ نے اس کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سینیت سیول جاج اسلامباد قدرت اللہ نے جیل ٹرائل کے دوران اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں سنایا اس دوران بشرا بی بی اور عمران خان دونوں عدالت میں موجود تھے جو کمپلینٹ تھے وہ اور ان کے وقلہ عدالت موجود نہیں تھے عمران صاحب بانی چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سن کے وقلہ عدالت میں آئے جنہیں عدالت نے اس حیصلے کے حوالے سے چند نقاط اگاہ کیے چونکہ میڈیا کو تقریباً ستر فٹ دور رکھا گیا تھا عدالت کے ڈائس سے جہاں پر عدالت کی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن آخری بات جو ملزمان کے وقلہ کی جانب سے آ کر میڈیا کو بتائے گی اس میں یہ بتایا گیا کہ بانی چیرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سات سات سال کی سزا سنائے کی ہے اور ان پر پانچ پانچ لاکھ رفے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے ان کے وقلہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ دو مختلف نقاط پر ان کو گلٹی قرال دیا گیا ہے جس میں عدد کے دوران نقاط جو ہے وہ اس کی بنیاد پر انہیں سزا سنائے گی اور اس کے سار ساتھ جو مختلف ڈاکومنٹ ان کی جانب سے افرام کیے گئے تھے کا ہو سکتا ہے اس کے پیرہ تیس کا بھی جاجنے والا دیا ہے اس کے پیرہ تیس میں اس حوالے سے واضح طور پر ایک آمات سپریم کورٹ نے دال کیے تھے جن کی وائلیشن ہوئی ہے اور اسی بنا پر بشرا بی بی اور ان کے خامد باری جرمن پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سزا سنائے گی ہے صحیح ٹھیک یاسر آپ ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے طلت صاحب بھی ہمیں فواہ جوائن کر سکے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی بشرا بی بی کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا خاور مانکہ کے بیانات کو تسلیم کیا گیا گواہان کے بیانات کو تسلیم کیا گیا سات سات سال قید دونوں کو سزا سنا جیئے